آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز نمشکار دوستو سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے پاک پوتر رمجان ماہ کے پراند عید الفطر کا دیوخار مسلم دھرما و لمبیوں کے دوارہ بہت ہی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے اس کی پورو سندہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح باجار سجے ہوئے ہیں لوگ خریداری کرنے نکلے ہوئے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ یہ ایک دن پورو کا نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں سیونی میں چھوٹی مجزے چوک کے آس پاس مانو ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ اللہ آس امنگ پورے شباب پر دکھائی دے رہی ہے ایک ماہ تک روزے رکھنے کے اپراند عید الفطر کا جوہار منائے جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سوئیں اور بہت نانا پرکار کے کھانے کے بینجن بھی آپ کو دکھ رہے ہوں گے سوئیاں اور بہت ساری چیچ بھی آپ کو خادے پتالت یہاں دکھائی دے رہا ہے شربت بھی سامنے دکھائی دے رہا ہوگا اس دن لوگ نئے کپڑے بھی بہنتے ہیں اور نئے کپڑوں کے لئے لوگ بہت آتر رہتے ہیں کتنا سندر منورم نجارہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے چھوٹی مجھے چوک کے اسپاس کا نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سمجھ چاری ایجنسیف انڈیا کی سائن ہے اس کے لئے اشوک سونی کے ریپورٹ لگ بھگ ایک ماہ تک روزے رکھنے کے بعد یہ دیوہار آتا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نئے کپڑے سے لوانے کے لئے ٹیلرز کے پاس بھیڑ لگی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی سمجھ چاری ایجنسیف انڈیا کی سائن نیوز کے لئے اشوک سونی کے ریپورٹ عید الفطر مسلم سماس کے دورا رمجان المبارک کے ایک مہینے بعد ایک مجھبی خوشی کا تیوہار مانا جاتا ہے عید الفطر اسے کہا جاتا ہے یکم شوال المقرم کو منایا جاتا ہے عید الفطر اسلامی کلینڈر کے دسویں مہینے شوال کے پہلے دن منایا جاتا ہے اسلامی کلینڈر کے سبی مہینوں کی طرح یہ بھی نئے چاند کے دکھنے پر شروع ہوتا ہے مسلم سمدائے کے لوگ سمدائے کے لوگ تیوہار عید مول روپ سے بھائی چارے کو بھڑاوہ دینے کے لیے مناتے ہیں سمدائے کے سبی آپس میں کلے ملتے ہیں اور عشور سے سکھ شانتی برکت کے لیے دعا مانتے ہیں پورے وشم میں عید خوشی عید کی خوشی پورے ہرش اللہ سے منائی جاتی ہے سیونی میں کنگا جمنی تہجیب کو جندہ رکھے ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پر نئے نئے آپ کو سامان دکھ رہے ہوں گے عید پر سبھی کو بہت زیادہ انتظار رہتا ہے عید الفطر کا یہاں آپ کو سب سجا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا پورا علاقہ آپ کو سجا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے کتنا سندر نہ جا رہا ہے یہاں دکھائی دے رہا ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے عشوک سونی کی ریپورٹ عید کا پرو خوشیوں کا تیوہار ہے ویسے تو یہ مقروب سے اسلام دھرم کا تیوہار ہے پرنتواج اس تیوہار کو لگ بگ سبی دھرموں کے لوگ مل جل کر ملاتے ہیں اس پرو کے پہلے شروع ہونے والے رمجان کے پاک مغدس ماہ میں اسلام مجھب کو ماننے والے لوگ پوری ایک ماہ تک روجہ رکھتے ہیں رمجان مہینے میں مسلم سپردائی کو روجہ رکھنا انیوار ہوتا ہے کیونکہ ان کا ایسا ماننا ہے کہ اس سے اللہ حفظن ہوتے ہیں یہ پرو تیاغ اور مجھب کے پرتی سمرپن کو پردرشد کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان کو اپنی انسانیت کے لیے اچھاؤں کا تیاغ کرنا چاہیے جس سے بہتر سماج بہتر راشت کا نرمال ہو سکے عید الفطر کا نردھارہ نے ایک دن پہلے چاند دیکھ کر ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد اس کے اگلے دن عید منائی جاتی ہے سعودی عرب میں چاند ایک دن پہلے اور بھارت میں چاند ایک دن بعد دیکھنے کے قارن دو دنوں تک عید کا پرم منائی جاتا ہے اس طرح کی مانت ہے عید ایک مات پونتے ہوارے اس لئے اس دن آوکاش بھی ہوتا ہے عید کے دن صبح سے اس کی تیاریاں حرم ہو جاتی ہیں لوگ اس دن طرح طرح کے وینجن اور پکوان بناتے ہیں نئے نئے بستر بھی دھارن کرتے ہیں ہاں تا آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کتنا اس ساہ دکھائی دے رہا ہے لوگوں کے بیچ سماچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن اس کے لئے اشوک سونی کی ریپورٹ جگہ جگہ آپ کو سوئیاں دکھائی دے رہے ہوں گے سوئی اور سوئیاں اس کا نام سوئیاں اور سوئی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ خجور اور نہ جانے کتنے پرکار کے میوے یہاں پر رکھے دکھائی دے رہے ہوں گے لوگوں کے لئے ویبن ترہے کے پریدھان ویبن ترہے کی چیزیں کرشت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں چھوٹی مجھے چوک کا یہ ہے نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چھوٹی مجھے چوک پر ترہ ترہے کے وینجنوں کی دکانیں آپ کو لگی دکھائی دے رہی ہوں گی عید کا پرو چاند دکھنے کے اپرانت منائے جاتا ہے سیونی میں دس اپریل کو اگر رات میں چاند دکھ گیا تو گیارہ اپریل کو سیونی میں عید الفطر قاتے اور بہت دھوم دھام سے بنایا جائے گا سماچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائن نیوز کے لئے اشوک سونی کی ریپورٹ اگر آپ کو سماچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائن نیوز میں خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائی و شیئر کرنا نہ بھولئے ساتھی کمنٹ بوکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ ساری خبریں کیسی لگ رہی ہیں ہم نئی جانکاری لے کر پھر حاجر ہوں گے فلال اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی موسیقی